ہیلو گائز ویلکم پاکستانی ریال ریکشن یہ کیا تھا یہ کیا ہے یہ اس لیے کے ساتھ بلتکار ہو گیا ہے بلتکار ہو گیا ہے یہ بھارتی ہے بھارتی ہے یہ کیسی بولنگ تھی بھائی یہ کیسی بولنگ تھی ابھی وان ایٹی نائن رن ہے ان کے نو آؤٹ ہے اور مجھے نہیں لگ رہے یہ دو سو بکار پائے بھارت کے آگیا ہے پاکستان کے خلاف یہ ٹیم تین سو ساڑھے تین سو بنا رہی ہے انڈیا کے ساب نے دو سو بھی مشکل سے بان ریز کیا میں پہلے سٹارٹ میں پتہ کیا سمجھ رہا تھا میں یہ سمجھ رہا تھا کہ میں ساتھ دائی سو دو سو چالیس کیوں کہ کچھ رو سی بالک بھولتے چاہتے ہیں لیکن دو سو بھی دی بھائی ہے اٹھائیس رنس دی ہیں اس نے ارونتر جدے جانے جی دو میٹرن اشوین اشوین امرا انہوں نے پل دی بھائی انہوں نے بیڈ بجا کے رکھتے ہیں میں کیا تم فلنی دیا سراہ آج اچھا میں اگباری تم یہ چیک کرو آج فلڈنگ اوے ہوے ہوے مزہ آیا بیراد بھائی سے لیکھا ہے شاند کیشان کیا ہے شاند کیشان لیکن چھوڑو ایسی پرفارمنس کو چھوڑو بھائی میں آپ کو بلوں گا انڈیل بولر سے بچ کے رہا ہوں انڈیل بولر انگلے کو کچھا چوا کے کھا رہے ہیں بھائی اترا بورا انگلے کا آج کا ہے میں یہ سمجھ رہا تھا میں کہہ رہا تھا کوئی ٹارگٹ اچھا ہوگا اچھا نہیں جھو گا آسٹریلیا ہے بھائی آسٹریلیا ہے بھائی بھائی میں نے جب آسٹریلیا کا انڈیا یہ حال کر سکتی ہے سوچو پاکستان کا اسپان کا یہ تو میں کہتا ہوں یہ یوں پکڑ کر مسل کے رہا ہوں یہ جو ٹارگٹ ہے نا بھائی یہ میرے خال میں جتنا مجھے مجھے لاغ رہا ہے بھائی یہ چیز بھارت تیس سبروں سے پہنے کر دیے گا جتنا مجھے تیس سے پہنے تیس سبروں میں چیز ہو دیے گا انڈیا نے تین سپنٹ کھلایا بیٹھ کے حساب سے انہوں نے ایک کھلایا باقی سارے پیسہ رہے ان کے پاس ان کا زمپا ہے زمپا ہے اور مچوال ہے اور زمپا رہنوں کی مشین ہے کوئی اتنا خاص نہیں ہے نہیں اچھا بولر اچھا بولر دیتے ہیں بھائی اتنا آج کل فارم میں نہیں ہے بیسی جیسا ہوتا تھا پہلے نا لیکن یار ماننا پڑے گا یار سچ میں میں بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو جس طرح کی بالنگ آج انڈیا نے کروائی ہے سب سے پہلے دنیا کی ٹیموں کو ہلا کر رہا دیا ہے ساروں کو ڈڑا کر رہا دیا ہے کہ بھائی انڈیا نے کیا کر رہا ہے بولا جاتا ہے انڈیا کی بیٹنگ پچز ہیں لیکن کیا کیا انہوں نے بولر سے کیا جو پاکستانی بداخل اڑا رہے تھے تو رنوں کی مشین بان رہی ہے بھارت کی اوپر رنی رن بان رہے آج کدھر ہے آج کدھر ہے بتاؤنا بھارت کے سامنے رن بھائی بھائی بلکل ہے میں کہتا ہوں پاکستانی ایک سو پچاس پینکر کیا اکھاڑ رہے ہیں بھائی کیا اکھاڑ رہے ہیں دیکھو اصل پاکستانی بالنگ کا انتہان تاپے جب وہ بڑی ٹیپوں کے خلاف کھیلے گا آسیلیا کے خلاف کھیلے گا انڈیا کے خلاف کھیلے گا نیوزیلینڈ کے خلاف کھیلے گا ساؤت افریقہ نے کل پہل کے رکھ دیا بھائی جارڈ سکور بنا دیا ہے مطلب وہ بھی سائیڈے تین سو تک ہے سچ میں میں بتاؤں آج انڈیا کا اور اسوالیا کا میچ میں زیب کرنا اور آج وراٹکولی کتنا خوش تھا آج آج کامیچ وہ جو اس طرح بولتے دیالوگ اسٹریلیم بیٹسپن کانٹ پلے انڈیا بول اور آج کامیچ جب میں دیسرا صاحب سیریسلی مجھے نہیں لگا کہ یہ ہونڈے ہو رہا مجھے ایسا لگا یہ ٹیسٹ میچ جاؤ رہا ٹیسٹ میچ میں بھی کم سے کم تیز کھیلتے ہیں پھر بھی یار یہ دیدر تو ایسا سسٹم چلے ہوا تھا ایسے وکٹے جارہی تھی کہ کسی کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کیا ہے ساپ کے لئے ایسا گھمار یار جو سمیلے جنے 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 جب وہاں گیا بھائی آسٹریلیا کو بھارن دے آج سائی بات سائی بات ہے سائی بات ہے ایسی ٹیم ایسی بولنگ انڈیا کی بہت وہ کھیل بھارن دے بھائی یہ وہ گراؤنڈ ہے چپوک کا جو گراؤنڈ ہے ایسا ایپیل میں ایک سو ستر ستر بھائی بھائی ایک سو سیس ایپیل میں بھائی بھائی اور انڈیا کی بولنگ میں دم ہے تو وہ کھیل بھائی آج انڈیا کی سپیشلی فاس بولنٹ تو ہیں ہی ہیں لیکن سپننرز نے جو کیا گارڈ گراؤ دیا ان کو میں کہتا ہوں ان کو ہلوے نہیں دیا ان کو مسئلہ دیکھتا ایک جگہ بہوش ہو رہا تھا بھائی وہ سے گرمی دیکھتے آپ اوشیلی کی بولنگ دیکھتے وہ کیا کرتے آپ کو پہلے پندر آور میں پتہ چانچ جائے گا کہ یہ میج کتنے آوروں میں ختم ہونے والا ہے آپ کے پہلے پندر آوروں آپ کے گئیس کا کہنا ہے کتنے آوروں میں ختم ہو جائے گا کامنٹ میں لازم بتانا پہلے پینتیس سے اٹھتیس آوروں میں میری نبر آپنا بہت زیادہ خیال رکھی رہے دو یاد